دنیا کا سب سے طاقتور انسان ولاد میر پتن اس کو بنایا وشو کا سب سے شکتشالی دیش امریکہ کو بھی ہے روس کا خوف دوستو آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے شکتشالی وقتی کون ہے تو شاید آپ کے ذہن میں جو نام سب سے پہلے آئے گا وہ روس کے راشت پتی ولاد میر پتن کہاے گا ایک ایسا شخص جس کی طاقت کا آج کوئی ثانی نہیں ہے جس کے آگے آج پوری دنیا جھکنے کو مجبور ہو رہی ہے بھلے ہی پوری دنیا تباہ ہو جائے لیکن یہ شخص جھکنے کو نہیں ہے تیار اگر ایسا کیا ہے پتن کے پاس جس کے قارن ان کے آگے آج وشو کی مہا شکتیاں خود کو اتنا بیبس محسوس کر رہی ہیں کیا ہے ان مہا شکتیوں کی کمزوری اور کیا ہے پتن کی مہا شکتی کا راز کیوں پتن بن گئے ہیں اتنے شکتی شالی ان کے پاس ایسا کون سے برمحاصر ہے جس کے دم پر وہ امریکہ یورپ جیسی بہا شکتیوں سے ٹکرانے کو تیار ہیں دوستو ہم آپ کو پتن کی ان شکتیوں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے پتن کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے پوری دنیا میں اُبھر کر آئے ہیں جانیں گے کہ ایسے پتن نے یہاں تک کا سفر پورا کیا پچپن سے ہی سیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑائی تیہ ہے تو پہلے پنچ مارو کہتے ہیں انسان کا گزرا وقت ہی اس کا بھوشیت ہے کرتا ہے پتن کا جیون بھی ایسا ہی رہا ہے پتن کی پیدائش اور پرورش لیلنگراد یعنی سینٹ پیٹرز برگ میں ہوئی تھی پتن کا بچپن جہاں پیٹا تھا وہاں اکثر لڑکوں کے ساتھ مار پیٹ ہوتی تھی اس لئے پتن نے جودو کراٹے سیکھے تاکہ کوئی انہیں مات نہ دے سکے ایک ساکشتکار کے دوران پتن نے کہا تھا کہ لیلنگراد کی گلیوں سے ہی میں نے سیکھ لیا تھا کہ اگر لڑائی تیہ ہے تو خود پہلے پنچ مارو کہا جاتا ہے کہ پتن کے پوروج سٹیلن کے رسو یہ ہوا کرتے تھے پتن کو بچپن سے ہی جاسوسی کے طرف رجحان تھا انہوں نے اپنی خانون کے پڑھائی پوری کرنے کے بعد روس کی سرکشہ ایجنسی کی جی بی کے لئے کام کیا اس کے بعد پتن نے راجنیتی کی اور رجحان کیا سال انیس سو ستانوے پتن نے راشت پتی بوریس یلد سن کے سرکار میں پردھان مندری کے پت پر آسین ہوئے سن انیس سو ننیانوے میں جب بوریس نے راشت پتی پت سے استیفہ دیا تو پتن کارکاری راشت پتی بن گئے اس کے بعد وہ راجنیتی کے بعد شاہ بن کر آج تک راج کر رہے ہیں سال دوہزار میں پتن نے پہلا راشت پتی کا چناف لڑا اور جیت حاصل کی اس کے بعد دوہزار چار اور دوہزار بارہ میں چناف جیت کر دوسری اور تیسری بار راشت پتی بنے دوہزار اٹھارہ میں پھر سے چناف جیت کر پتن چوتھی بار راشت پتی بنے اور اب تک روس پر شاہ سن کر رہے ہیں روس کے راجنیتہ جوسف سٹیلن کے بعد پتن سب سے لمبے وقت تک رہنے والے روسی دیتا رہے ہیں کتھت طور پر پشمی دیش کہتے ہیں کہ پتن نے چنافوں میں دھاندلی کی ہے لیکن اسے لے کر یہاں کوئی پردرشن یا ویرود دیکھنے کو نہیں ملا روس میں پتن کا ایسا دور ہے کہ پورا بازار ان کے نام پر چلتا ہے کہا جاتا ہے کہ پتن کے شروعاتی کارکال نے ان کی لوگ پریتا کے اونچے اس طرح کو چھولیا تھا پتن نے بدل دی روس کی تصویر روس کی جنتہ کے دلوں میں بس گئے پتن دوہزار میں جب پتن پہلی بار راشت پتی بنے تب تک سوویت سنگ کا پتن ہو چکا تھا روس کے حالات بہت خراب تھے روس کے ارتفوستہ پوری طرح سے ڈگمگائی ہوئی تھی چاروں طرف پرشتہ چار فیلہ ہوا تھا وہی پتن نے روس کو ابھارنے کے لیے پورا زور لگا دیا روس کی آرتھک استطیق میں جان آگئی دوہزار سے لے کر دوہزار آٹھ تک روس کے جیڈی پی میں تیزی سے اچھال آیا غریبی رکھا کے نیچے آنے والے لوگوں کی سنکھیاب آدھی ہو گئی تھی پتن کی محنت و رنگ لائی انہوں نے امیری غریبی کے بیچ کی کھائی کو کم کر دیا تھا وہاں کے آکڑے کہتے ہیں کہ سال دوہزار میں جیڈی پی انہیں چاس ہزار آٹھ سو روبل تھا جو دوہزار تیرہ میں بڑھ کر چار لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو روبل ہو گیا ان آٹھ سالوں میں پتن نے بنیادی اس طرح پر کافی بدلہ آف کیے اس کے ساتھ پیشن ایڈوکیشن سوشل ویل فیر سرکشہ اور گرتی جنم درجہ سے مددو پر بھی کام کیا روس کی بگرتی خانون ووستہ کو لے کر نئے خانون بنائے گئے ان سب وکاس کے کاریوں نے پتن کو روس کی جنتہ کے دل میں بسا دیا تھا ویدیشنیتی نے بنایا روس کو مضبوط بہا شکتیوں کے سامنے کھڑے ہونے کی رکھی طاقت روس جہاں آرتھک ساماجک طور پر مضبوط ہو رہا تھا وہیں پتن نے روس کی مضبوطی کے لیے آکرمک ویدیشنیتی بنائی اس کا مقصد تھا کہ روس دنیا کے نقشہ پر ایک بار پھر اپنا وچھ ستھاپت کر سکے اس کا اداہرہ دیکھنے کو ملا دوہزار چودہ میں جب پتن نے پشمی دیشوں کے پرواح کے بنا یکرین کی کریمیا کو روس میں شامل کر لیا اس کے بعد تو روس میں ان کی لوگ پریتوں اور پروان پر چڑ گئی دوستو اگر کریمیا کے بات کرے تو جوسف سٹیلن کی موت کے بعد سوویٹسنگ کی کمان نکتہ خوش چیف سمحال رہے تھے نکتہ نے سال انیس سو چوون میں یکرین کو کریمیا صوب دیا تھا اس وقت روس اور یکرین دونوں سوویٹسنگ کا حصہ ہوا کرتے تھے اس لئے اس فیصلے کا کسی نے بھی ورود نہیں کیا تھا لیکن سال انیس سو اکانوے میں یکرین کی آزادی کے بعد کریمیا نے روس میں شامل ہونے کی مانگ کی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کریمیا میں زیادہ تر لوگ روسی مولک تھے جب پتن نے روس کے کمان سمحالی تو کریمیا کی آہت جنتہ کو وہ اپنا ایک ماتر سہارا ماننے لگے اور پھر پتن نے ان کی امیدوں پر کھرا اتر کر کریمیا کو اس کی آزادی دلا دی اور روس میں شامل کر لیا پتن کی اس جیت نے ان کی پاپلائرٹی کی گراف کو اور بڑھا دیا روس کی جنتہ کے لیے انتراشتی ماملے اور یدھ میں جیت بہت مہتو رکھتی ہے اس لئے جب بھی کوئی سفلتہ ملتی ہے تو ان کی نظر میں پتن اور مہان بن جاتے ہیں روس کی سروی ایجنسی لیویدہ کے مطابق جب دوہزار آٹھ میں جورجیا وار میں جیت دوہزار چودہ میں کریمیا کا ویل ہے اور دوہزار سولہ میں سیریا میں امریکہ کو ملی پٹھنی نے پتن کو سیاست میں سب سے زیادہ اونچا درجہ دلایا ہے آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ روس کے نبے فیصدی جنتہ پتن کا سمرتھن کرتی ہے دوہزار اٹھارہ کے چنابوں میں ملی جیت نے پتن کی ویشویک اس طر پر طاقتور نیتہ کی چھوی کو مضبوط کر دیا پتن بچپن سے ہی دمدار وقتتو کے رہے ہیں وہ کبھی کسی سے ڈرے نہیں ہیں اور اسی سبھاؤں کے مطابق انہوں نے امریکہ اور یورپی دیشوں کو ڈڑانے کے لیے نیوکلئر پاور کا ذکر اپنے بھاشنوں میں کرتے آئے ہیں پتن کہتے ہیں کہ روس نے ایسی نیوکلئر پاور بنا لی ہے جن کو امریکہ کے انٹی مسائل ڈیفنس سسٹم تک روک نہیں سکتا پتن نے سال دوہزار اٹھارہ میں اپنے بھاشن میں کہا کی وہ سب لوگ جو پچھلے پندرہ سالوں سے ہتھیاروں کی ہور کی آگ بھرکانے میں لگے رہے ہیں اور جو روس پر ایک طرفہ برہت چاہتے ہیں اویہ دروپ سے پرتیبندھ لگا کر روس کا وکاس روکنا چاہتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ روس کو روکنے میں ناکامیاب رہیں گے اس کے ساتھ پتن نے موسکو میں پانچ سے زیادہ اپنے نئے مسائل سسٹم کا بخان بھی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل سسٹم امریکی ڈیفنس کی پینٹریٹ کر سکتی ہے پتن کا دعویٰ ہے کہ ان کے نئے مسائل سسٹم میں ایسے نیوکلئر ریاکٹر لگے ہیں جو نیوکلئر انرجی سے بھی چلتے ہیں ان میں سے ایک کا نام سمارتھ 38 ہے جو گیارہ ہزار کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتی ہے یہ کئی نیوکلئر بم کو ایک ساتھ لے جا سکتی ہے روسیوں کا ماننا ہے کہ امریکہ کے پرامٹ گلوبل اسٹرائک ڈیفنس سسٹم کو سما 38 کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے پتن کے سامنے وپکش ہوا ختم ہے پتن کے روس میں دمدار چھوی نے ان کے ویروہدھیوں کو ختم کر دیا ہے پتن نے اپنے کارکال میں وپکش کو پوری طرح سے صفایہ کر دیا ہے دوستو یہاں آپ کو نویلنی کے بارے میں بتانے کی یہ شخص ہیں کون دوہزار اٹھارہ میں چناب میں وپکشی نیتا الیکسائی نیویلنی نے پتن کے قریبی دمیتری میدی ویدیو کی اکود سمپتی کا خلاصہ کیا تھا جس کے کارن وہ روس کی یوان کے پسند بن گئے لیکن ایک پرانے معاملے میں دوشی ٹھیرا جانے پر انہیں پریسیڈنٹ پت کے لیے ان کی امیدواری پر بین لگا دیا گیا تھا اور اب جیل میں ہیں اس سے پہلے سال دوہزار پندرہ میں پتن کے کٹر ویرو دھی اور روس کے پورو اپر پردھان منتری بورس نیمیت سوو کو بھی موسکو میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بورس کا ماننا تھا کہ کریمیا کا ویلہ پتن کا ایک طرفہ فیصلہ تھا جو پتن نے نیجی سوارت کے لیے لیا تھا وہ اسے لے کر کچھ خلاصہ کرنے والے تھے لیکن اس سے پہلے ان کی ہتیا کر دی گئی دوستو ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پتن روس کی راج نیتی اور انتراشتی کوٹ نیتی دونوں میں ہی ایک دمدار چہرے کے روپ میں اُبھرے ہیں لیکن وہیں ان کے آلوچک پتن کو تانا شاہ بتاتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پتن نے روس کو اپنا سب کچھ دیا ہے اور آج اسے ایک شکتی شالی دیش بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے